دنیا نیوز پر اپ ڈیٹس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں نظر ڈالتے ہیں دنیا ہیڈلائنز پر کوئٹا میں سریاب روڈ کے قریب ریلوے ٹریک تھما کے صفتہ بہر آولپنڈی سے آنے والی جعفر ایکسپس کو روک لیا گیا کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے شکار عالم دین اسلام شیخ اپوری سپردخاب تحقیقاتی ٹیم کو تین روز میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت نواز شریف نے کہا ہے کہ حالات میں وزیراعظم گیلانی کو چڑچڑا بنا دیا ان کے چہرے پر تھکن بھی نظر آتی دن رات محنت کر کے بچوں کو پالنے والی زاہدہ کازمی آج اولاد سے دور بیٹے نے مار کر گھر سے نکال دیا رحمان ملک بھارت کی قید سے رہائی بانے والے ڈاکٹر خلیل چشتی کے استقبال کے لیے تیار دلی میں پاکستانی ہائی کمیشنر سے معلومات حاصل کرنی جرمنی کے ریاستی انتخابات میں جرمن چانسلر انگلہ مرکل کی جماعت کو شکست اور مانچسٹر سٹی نے انگلیش فوٹبال پریمیر لیگ جیت لی